بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنے اور نوحہ شیطان کا حکم ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس غمگین آواز سے رونے لگ گیا اس کے لشکر اس کے پاس جمع ہو گئے اس نے کہا مایوس ہو جاؤ ہم آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شرک میں مبتلا دیکھ سکیں اب ان کے دین میں فتنہ برپا کرو اور نوحہ کو عام کر دو یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ بشمار فتنوں کا شکار ہیں اور نوحہ کو عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے ذات ہماری حفاظت فرمائے آمین سم آمین